ہیلو ایوریون تو کیا حال جائل ہے سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل کے ایک اور نئی ویڈیو کے اندر جہاں پہ آج ہم بات کرنے والے ہیں فریوسا اور میڈ میک ساغا موی کی سٹوری کے بارے میں کیونکہ اس کی سٹوری تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہے اور آپ کو شد سمجھ میں نہ آئی ہو لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر دیجئے گا اور اگر ویڈیو اچھے لگے تو کمنٹ سیکشن کے اندر گوٹ یا پھر ا ایکسی لینڈ لیکن جائے گا اب فریوسا جو کہ 2015 کے اندر میڈ میکس فریو روڈ کا پری ایکول ہے اور اس کے اندر جو فریوسا میں دکھائی گی تھی یہ کہانی اسی کی زندگی پر فوکس کرتی ہے لیکن اس سے پہلے بھی آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ میڈ میکس کی دنیا ہے کیسی تو یہ کہانی ہیں اسے کئی ہزار سال بعد کی جہاں پہ انسانوں نے بہت زیادہ خطرناک اتھیار بنا لیے اور انہی اتھاروں کے وجہ سے انہوں نے اپس میں جنگل کرنا شروع کر دی جس کی وجہ سے د تباہ ہو گئی اور بہت ہی کم بیسوسیل بچے ہیں اور بہت ہی کم انسان ہیں اور اسی وجہ سے وہ واپس میں ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں اب اس ڈیسٹوپیون والڈ کے اندر ایک جگہ ہے جس کا نام ہے بیس لینڈ اس کو رول کرتا ہے ایمورٹل جو جو کہ ایک بہت ہی ظالم اکنان ہے اور اس کے بہت سارے بیٹے ہیں جو کہ انہیلڈی ہیں لیکن ایمورٹل جو چاہتا ہے کہ اسے کے ہیلڈی بی بھی ملے جسے وہ اپنا اگلا وارث بنائے گا اسی وجہ سے اس جیدہ تر انہیلڈی ہوتے ہیں اور مرے ہوئے ہی ہوتے ہیں ایمورٹل جو نے اپنے آپ کو ایک سیٹوپل تندر قید کر رکھا ہے اس کے پاس بہت سارا پانی اور کھانا ہے جسے وہ خود ہی باتا ہے اور اس کے بعد جو بھی پراجہ رہتی ہیں ان کو بہت ہی کم پانی اور بہت ہی کم کھانا دیتا ہے جس کے لئے ان سے وہ زندہ رہ سکیں اس کے علاوہ بھی ایمورٹل جو کے پاس ایک بہت ہی بڑی آرمی ہے اور بہت سارے گاڑیوں اور ویگلز اور ایمورٹل ج ہیں ان کو چلانے کے لئے گیس کی ضرورت پڑتی ہے تو ویسنے سے تھوڑی سی موڑی پر ایک گیس ٹاؤن ہے جہاں پر ڈیزل وغیرہ ملتا ہے وہ بھی ایمورٹل جو کے قبضے میں ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک اور جگہ ہے بلٹ فارم جہاں پر بہت سارے اتھیار بلٹس اور ایکسپلوزیب مٹیزل بنایا جاتا ہے یہ تینوں جگہیں ایمورٹل جو کے قبضے میں ہیں اب ان تینوں جگہوں کے علاوہ دو جگہیں اور بھی ہیں ایک کا نام ہے گرین لینڈ اور اور ایک اور مزا جاوے بہت زیادہ بیشی لوگ رہتے ہیں جن کے پاس بہت بڑی بائکس ہیں اور ان سب پلیٹ کا تہہر ڈیبینڈ دیا ہے اور اگر آپ کو پتہ نہ ہو تو یہ اپنے تھور بھائیاں ہیں توفان کے دیتا ایم سیو والے اور انہوں نے اس مووی کے اندر ویلن کے کریکٹر کو پلی کیا ہے اب آپ کو میڈنیس کے بلکہ تو بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی تو فریوسا کی کانی شروع کرتے ہیں تو مووی کے شروعات میں فریوسا دکھائی جاتی ہے جو کہ کرین ل لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ ڈیبینٹس کے ہی لوگ ہوتے ہیں اور وہ چھوٹی فریوسا کو پکڑ کر اپنے سانس لے جاتے ہیں اس پاک کا پتہ فریوسا کی ماں کو بھی چل جاتا ہے اور اس کے پیچھے جاتی ہے اور جو لوگ جو کہ بہت زیادہ تھے تو ڈیون جیسے جگہ سے ہوتے ہوئے اس کی ماں اس کا پیچھا کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو مات دی بھی ہے لیکن تب تک بہت دیرے چکی ہوتی ہے کیونکہ ایک آدمی جس کے پاس فریوسا تھی وہ ڈیبینٹس والی جگ ڈال دیتی ہے جس سے اس کا گلہ کٹ جاتا ہے اور وہ کچھ بولنے کے لائک نہیں جاتا لیکن تک تک وہ ڈیبینٹس کے پاس اس کو دیکھا جا چکا ہوتا ہے اور ڈیبینٹس سے بات جانتا ہے کہ اس بگر کا پتہ فریوسا کوئی ہے تو اسے نعرہ جاتا ہے کہ تم یہاں پہ رہ سکتی ہو اور کھا پی سکتی ہو کر وہ خود اس اپنے حضر سے اس کے گھر چھوڑ آئے گا اب ڈیبینٹس کا یہ بلین ہوتا ہے کہ وہاں پہ پولتر وہ بہت ساری عورتوں اور گرین لینڈ پہ اسے کبزہ کر لے گا اور ایک اچھی زندگی کو گزارے گا ڈیبینٹس کے لوگ فریوسا کو پکڑ کر ایک کمرے میں لے جاتے ہیں اور وہاں پہ اسے کھانا کھلاتے ہیں لیکن تب ہی وہاں پہ فریوسا کی ماں آ جاتی ہے اور وہ لوگوں کو ماں کا فریوسا کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے اس بات کا پتہ ڈیبینٹس کو بھی چاہی جاتا ہے وہ ان دونوں کا پیچھا کرتا ہے اور ان کو پکڑ لیتا ہے وہ فریوسا کی ماں سے پڑھتا ہے کہ وہ برین لینڈ کے بارے میں کچھ چانتی ہے تو ہمیں بتا دے آبیسلی وہ منع کر دیتی ہے تو ڈیبینٹس کو بہت زالم ہوتا ہے وہ فریوسا کے سامنے ہی اس کی ماں کو زندہ جلا دیتا ہے اور فریوسا کو اپنے پاس قید کر لیتا ہے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ سپر پر نکل پڑتا ہے وہاں پہ اسے ایک ایمورٹل جو کا آدمی ملیتا ہے جو اسے بتاتا ہے کہ ایک ایسے جگہ ہے ویسٹ لینڈ نامی جس کو ایمورٹل جو رول کرتا ہے اور وہاں پہ بہت سارا فریش پانی اور کھانا ملیتا ہے ملیتا ہے اور بہت سارے ڈیبینٹس کے لوگ مارے جاتے ہیں جس سے ڈیبینٹس کی پھٹ جاتی ہے اور وہاں سے وہ اپنے کچھ لوگوں کو لے کر بھاگ جاتا ہے لیکن وہ یہ ڈھان لیتا ہے کہ وہ موٹل جو اسے بدلہ لے گا تو ایک دوسری جگہ جو کہ گیس ٹاؤن ہے وہاں پہ بڑی چلاکی سے اپنے دوستوں کے ساتھ قبضہ کر لیتا ہے اور پھر سے موٹل جو پیواز واپس آتا ہے کہ اگر اسے وہاں کا گیس چاہیے تو ملے میں اسے تازہ پانی اور کھانا میں دینا پڑے گا تو موٹل جو ڈیبینٹس کے ساتھ جو لوگ آئے تھے ان کو ماروا دیتا ہے تو ڈیبینٹس اسے کہتا ہے کہ اس نے لوگوں کو بھائی رکھا ہے کہ اگر ایک گھنٹے میں موپس نہ آیا تو اس جگہ کو آگ لگا دیں گے موٹل جو اس بات سے ٹر جاتا ہے کہ اس کی بہتر جزدہ کانہ سار گیس ٹاؤن پر ہی ہے تو اس پرستار کو مان لیتا ہے اب ڈیمنٹس جو کہ اپنے ساتھ فیروسہ کو بھی لے گیا تھا تو موٹل جو کہتا ہے کہ فیروسہ کو یہی پہ چھوٹ پہ جائے تو ڈیمنٹس اس بات کو مان لیتا ہے موٹل جو چاہتا ہے کہ جب فیروسہ بڑی ہوگی تو اسے اپنی ایک بیوی بنایا گا اور اسے ہلدی بیوی بھی بیدا کروائے گا فیروسا گزنگ موٹا جو کہ بیوی کے پاس جاتی ہے اور ان کی حالات کو دیکھتی ہے جو کہ بہت خراب ہوتی ہیں تو وہاں سے موقع ملتا ہے وہ بھاگ جاتی ہے اور اپنی انیٹی کو چین کر کے وہاں پہ کام کرنے لگتی ہے اب جو کہ وہ کام میں بہت ہی اچھی ہوتی ہے اور ایک لمبا عرصہ گزننے کے بعد اسے آل ٹینکر کا ڈرائیور بنا دیا جاتا ہے مین کے گیس ٹاؤن سے سیٹڈل تک وہ گیس لے کر آئے گی اور فیروسا بڑی ہو چکی ہوتی ہے جس کو پلے کی آئے نایا ٹیلر جونز نے اور بھائی جار کیوندی کتنے خوبصورت ہیں ایک خیر اپنے پاسنا تھرکے سے دوری رکھتے ہیں اور فیروسا کے ملاقات ایک آدمی سیپی ہوتی ہے پہلا تو دونوں کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے لیکن مامی وہ اچھے دوست بن جاتے ہیں اور دونوں ہی رائے ٹینکرز کو پلاتے ہیں اس کے بعد میں ڈیمینٹر دکھایا جاتا ہے جو کہ بہت ہی بدل چکا ہے اب اسیٹاڈیل پر قبضہ کرنے کے لیے اور ایموٹر جو اسے بدلہ لینے کے لیے ایک پلان کو ایکزیجیوٹ کرتا ہے وہ بولیٹ فان پر قبضہ کر لیتا ہے اور یہ پلان بناتا ہے کہ جب ایموٹر جو کے اور ٹیک کرائیں گے تو ان سب کو اپنے قبضے میں لے گا اور اس کے لوگوں کو مار دے گا اور جیسے ہی اور ٹینکر بولیٹ فان کے اندر گستے ہیں ڈیمینٹر نے اپنے پلان کے مطابق ان پر حملہ کر دیتا ہے اور بہن سا ایموٹر جو اکیادیوں کو مار دیتا ہے لیکن دوبات جاتے ہیں جو اکیاد کیا فریوسا اور اس کا دوست لیکن بہن سارے ڈیمینٹر کے لوگوں کو مارتے ہیں اور وہاں سے باگ جاتے ہیں ڈیمینٹر ان کا پیچھا کرتا ہے اور ان کو پکڑ لیتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ ان دونوں نے اس کے بہن سر لوگوں کا نقصان کیا ہے تو ان کو مار دے گا وہ فیروسا کے سامنے ایک بار فیروسا اس کے ساتھی کو مان دیتا ہے اور فیروسا کا ہینڈ بھی کافی بتمی ہوتا ہے لیکن فیروسا موقع دیکھتے ہی اپنے ہاتھ کو کارڈ کر ایموٹا جو کے پاس جاتی ہے اور دیمینٹس کا سارا پلان بتاتی ہے ایموٹا جو سمجھ جاتا ہے کہ دیمینٹس اس کے سیٹادل سے قبضہ کرنا چاہتا ہے تو اپنی ایک آرمی کو تیار کرتا ہے اور دیمینٹس فیمنا کرنے کے لیے نکال جاتا ہے اگر فیروسا بھی اپنا ایک نکلی ہاتھ لگا کر ان کے پیچھے جاتی ہے اور ایموٹا جو دیمینٹس کے آدمی کے ذمین ایک فائٹ ہوتی ہے ایموٹا جو کے آدمی جیتے ہیں دیمینٹس موقع دیکھتے ہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ باگ جاتا ہے فیروسا اس کا پیچھا کرتے ہیں اور اس کے چاروں ساتھیوں کو مان کر دیمینٹس کو پکڑ لیتی ہیں اور اس کے آدھ پر کو بان دیتی ہے دیمینٹس اس سے پوچھتا ہے کہ وہ کون ہے تو فیروسا سے بتاتی ہے کہ کیسے اس نے بچمن اس کی ماں کو مارا اس کا بچمن چہنا اس کے ساتھی کو مارا اور اب وہ اسے مان رہے گی لیکن ہم اگلی اس اپنے دیکھنا ہے کہ وہ اسے مارتی نہیں ہے بلکہ بلے بلے دوری کے ساتھ سزا دیتی ہے اور اسے زندہ رکھتے ہی اس کے جسم سے ایک پیر کو گا دیتی ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دیمینٹس ہر دن مر رہا ہوتا ہے اور یہ پرچر ختم ہو جاتی ہے اب جیسے کہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ 2015 کے اندر مینڈ میکس فیری روڈ کا پریفل ہے تو اس کی کہانی اس موی کے بعد سوئی ہوتی ہے اور اس موی کے اندر جو فیریوسا دکھائی گئی تھی اس کی بچپن سے لے کر اب تک کی کہانی کو دکھایا جاتا ہے تو یہ ایسی دوستو آج کی ویڈیو آپ اپنی اپینین کمنٹ سیکشن مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کا کیسا ایکسپینینس اور آپ ویڈیو ساپنی اینڈ میکس آگا کو لے کر ویڈیو چلے گئے تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ایسی اور انچان ویڈیو کے لئے دیکھتا رہی ہے میرے یوٹیوب چینل تینکیو سو مچ